اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عِنْدَكَ قَلَبْ استعمال کیا تو اسی یہ پتا چلتا ہے کہ اولاد کو والدین کے خدمت قریب رہنے کرنے چاہیے قریب رہنے بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ سے خود آگے بڑھ کے خود خدمت کرنی چاہیے ایسے نہیں کہ پیسے بھیز دیا اور سمجھا کہ میں نے خدمت کر دی ایسے نہیں کہ کسی کو رکھوا دیا سمجھا کہ میں نے خدمت کر دی بلکہ خدمت یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود آگے بڑھ کے آئے خود دہر کے خدمت کرے خود والدین کے ہاتھ بٹائے خود والدین کو ان کی ضرورتوں کو پورا کرے یہ خدمت تو کی ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ تمہارے اپنے پاس رہتے ہوئے والدین کو اگر بڑھا پا مل جاتا ہے تو ایسے صورت میں تمہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ تمہیں برا سبوک نہ کرو محسوس حضرین یہاں پر ایک باریک سنکتہ یہ بھی آپ سمجھ لیں یہ آج گل کے نوجوانوں کا دنیا پرستی کا دنیا کے پیسے بھاگنے کا ایک بڑا علمیہ ہے یہ نوجوان شادی کرنے شہر کمانے کے پیسے لگ جائے بیتے کمانے کے پیسے بیویاں کمانے کے پیسے لگ جائے اولاد کو کسی اور کے حوالے کر بیٹھیں اولاد کو کسی اور کے حوالے کر بیٹھیں تو یاد رکھیں جب اولاد اپنے باپ کی شفقت کو نہ پائے جب اولاد اپنے ماں کی نرمی کو نہ پائے ماں کی ممتہ کو نہ پائے باپ اپنی جگہ مجھول ہو ماں اپنی جگہ مجھول ہو دونوں مسروف ہو اولاد کسی اور کے ہاتھ پلتی بڑھتی ہو تو یاد رکھیں اولاد میں والدین کو لے کر کہ وہ جذبہ نہیں ہو جاتا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا جو جذبہ عام طور پر والدین کے اپنے ہاتھ سے پال پوچھ کر بڑا کرنے میں اولاد کے دل میں پیدا ہوتا ہے اولاد محسوس کرتی ہے کیونکہ آگے آیتوں میں اللہ نے کہا کہ دعاوں میں یہ دعا کرو کہ رب الحمہما کمارا بیانی صغیرہ ان دونوں پہ آئے میرے پروردگار ویسے ہی رہن کرنا جیسے ان دونوں نے مجھے میرے اپنے بچون میں پال پوچھ کر کوئے رحمت و شرکت کے ساتھ مجھے بڑا کیا تھا جب والدین کو فرصت نہ اپنے اولاد کو پال پوچھ کر بڑا کرنے کی تو اولاد کے دل میں وہ جذبہ کہاں سے پایا جائے گا جب والدین اپنی اولاد کو اپنی جوانی میں دوسروں کے حوالے کرے تو کچھ بائید نہیں ہے کہ یہ اولاد جب بڑی ہو جائے تو اپنے بوڑے والدین کو اولڈ ایج ہونس کے حوالے کر دے کہما تدیلتو دان جزاؤ وفاقہ کہ یاد رکھیں جو کروگے ویسے بھروگے جیسے ہوگا ویسے اس ساتھ بعملہ ہوگا میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ والدین کے ساتھ اولاد کا اس روک بجا ہے بلکل غلط ہے بلکل نازیبہ ہے لیکن جیسے انسان گوتا ہے ویسے کارتا ہے جیسے کرتا ہے ویسے پاتا ہے تو اپنے والدین کی زمدداری ہے کہ بچوں کی تربیت خود کریں اور اسی طریقے سے والدین جب بڑے ہو جائے بڑے ہو جائے تو اولاد پر یہ واضح ہوتا ہے کہ اولاد جس طریقے سے والدین نے ان کو پال پوسٹ کر بڑھا کیا ویسے ان کے ساتھ بہتر معاملہ کریں